بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت اوفیشل ٹی وی کے ناظرین کو خشامدید کہتے ہیں اپنے چینل میں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں آج کیا ہمارا موضوع کیا تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ اداروں سے زیادہ قرض لینے والی حکومت بن چکی ہے جانے کے اس رپورٹ میں مکمل جائزہ وزیراعظم پاکستان نے گزشتہ دنوں ملکی قرضوں میں زافے کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے دیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ملک میں کے ذمہ واجب الدا ملکی و غیر ملکی قرضوں کا حجم پچاس ہزار ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے پاکستان کے بیرونی قرضوں کا حجم ایک سو ستائیس ارب ڈالر سے تجاوز کرتے ہوئے ملکی تاریخی بولند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے قرض کی اس مجموعی بوجھ میں آئی ایم ایف بین القوامی مالتی اداروں پیرس کلب اور غیر ممالک سے لیے گئے قرضوں کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر کمرشل بینکوں سے حاصل قرضے بھی شامل ہیں واضح رہے کہ ملک کے ذمہ واجب الدا قرض میں حکومت کی جانب سے لیے جانے والے قرضے کے ساتھ ملکی اداروں کی جانب سے لیے جانے والے قرضے بھی شامل ہوتے ہیں جن کی زامن حکومت ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی گزشتہ حکومتوں کو پاکستان کے قرضوں میں زافر پر مورد انظام ٹھہراتی ہے تاہم اقتدار میں آنے کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کے انتالیس ماہ کے اقتدار میں اس کی قرضہ لینے کی رفتر سابقہ حکومت سے زیادہ دکھائی دیتی ہے حکومت کا موقف ہے کہ یہ قرضے گزشتہ حکومتوں کی جانب سے لیے کے قرضوں کی سود سمیت ادائیگی کے لیے مجبوراً حاصل کرنا پڑے لیکن معاشی ماہرین کے مطابق قرضوں کی واپسی کے علاوہ مجودہ حکومت نے مالیاتی خسارے کم کرنے کے لیے بھی قرضوں کا استعمال کیا ان کے مطابق مجودہ حکومت کی کمزور پالیسیوں کی وجہ سے ملک مالیاتی بگاڑ کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس سے قرضے پر اناثار کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کے ذمہ واجب الدا قرضے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے معاشی ماہرین کے مطابق سابقہ دو حکومتوں کے مقابلے میں تحریک انصاف کے دور میں قرضہ لینے کی ضرور افطار زیادہ ہے پپلز پارٹی نواز لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومتوں میں کتنا قرضہ لیا گیا یہ بھی اس رپورٹ میں جانیں گے پاکستان میں دو ہزار آٹھ میں جمہوریت کی بحالی کے بعد تین حکومتیں برسر اقتدار آ چکی ہیں جن میں سے پاکستان پپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور مجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے سن دو ہزار آٹھ میں جب پاکستان پپلز پارٹی نے اقتدار سنبالا تو اس وقت پاکستان کے مرکزی بینک کے اداد و شمار کے مطابق ملک کے ذمہ واجب الدا غیر ملکی قرضہ پینٹالیس ارب ارب ڈالر تھا پپل پارٹیز حکومت کے خاتمے تاک یہ قرضہ اکسٹھ ارب ڈالر تک جا پہنچا اور پانچ سال بعد نواز لیگ کی حکومت اقتدار کے وقت جون دو ہزار اٹھرہ میں یہ حجم پچانوے ارب ڈالر تک جا پہنچا مرکزی بینک کے مطابق جون دو ہزار اٹھارہ میں غیر ملکی قرضے کا جو حجم پچانوے ارب ڈالر تھا وہ ستمبر دو ہزار اکی کے آخری ہفتے تک ایک سو ستائیس ارب ڈالر تک جا پہنچا ان اداد و شمار کی روشنی میں دکھایا جائے تو پپلز پارٹی کے پانچ برسوں میں غیر ملکی قرضے میں سولہ ارب ڈالر جبکہ نواز لیگ کے پانچ برسوں میں چونتیس ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اس کے مقابلے میں تاریخ انصاف حکومت کے انتالیس مہینوں میں ہی غیر ملکی قرضے میں بتیس ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے واضح رہے کہ ان میں حکومت کی جانب سے لیے گے قرضے کے ساتھ اداروں کی جانب سے لیے گے قرضے بھی شامل ہیں وزیراعظم پاکستان کی اکانیم ایک اڈوائزری کانسل کے سابق رکم اور ماہر معاشیاتی ڈاکٹر فارق سلیم نے بی بی سی کو بتایا کہ سن انیس سو سنتالیس سے لے کر دوہزار آٹھ تک ملک کے ذمہ واجب الدا کرزے گا حجم صرف چھے ہزار ارب تھا جو صرف تیرہ برسوں میں پچاس ہزار ارب سے تجاوز کر گیا انہوں نے بتایا کہ دوہزار آٹھ میں جو قرضہ چھے ہزار ارب تھا وہ دس برسوں میں تیس ہزار ارب تک جا پہنچا جب کہ مجودہ حکومت کے صرف انتالیس مہینوں میں اس قرضے میں بیس ارب کا اضافہ ہوا اور اس کا حجم پچاس ہزار سے اوپر جا پہنچا انہوں نے کہا کہ پپلز پارٹی کی حکومت میں قرضے لینے کے دادشمار کا جیزہ لیا جائے تو حکومت ہر روز پانچ ارب کا قرضہ لے رہی تھی نواز لیگ ہر روز آٹھ ارب کا قرضہ لے رہی تھی جب کہ مجودہ حکومت ہر روز ستارہ ارب کا قرضہ لے رہی تھی جو اس کے زیادہ قرضہ لینے کی رفتار کا ظاہر کرتا ہے مہرمہ ایشیہ یاتی اور پاکستان کی وزارت خزانہ کے تحت ڈیرڈ حافیس کے سابق ڈریکٹر جرنل ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے بتایا کہ گزشتہ حکومتوں نے بھی قرضہ لیا تاہم مجودہ حکومت کی قرضہ لینے کی رفتار زیادہ ہے جو سرکاری ادادشمار سے ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ مجودہ حکومت صرف انتالیس مہینوں میں بتیس ارب ڈالر کا کا غیر ملکی قرضہ لے چکی ہے جبکہ نواز لیگ نے پانچ برسوں میں تیتیس ارب ڈالر کا قرضہ لیا تھا وزارت خزانہ کے ترجمان مضمل اسلم سے جب اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ملک کے ذمہ واجبالدہ کرزوں پر حقائق کی روشنی میں بات کرنا چاہیے انہوں نے اس تاثر کو مسترد کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے گزشتہ حکومتوں سے زیادہ کرزہ لی ہے مضمل اسلم نے کہا کہ نواز لیگ کے پانچ سالہ اقتدار میں سود سمیت کرزوں کی ادائیگی کے بعد خالص کرزے کا حجم بائیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر تھا جبکہ مجودہ حکومت کے تین سالوں میں پرانے کرزوں کی سود سمیت ادائیگی کے بعد خالص کرزوں کا حجم نو شاریہ نو ارب ڈالر ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر کرزے کے مجموعی قومی پیداوار سے تناسب پر بات کی جائے تو اس کا تناسب گرا ہے جون دوہزار بیس میں یہ تناسب ایک سو سات فیصد تھا جو اس سال ترینوے شاریہ سات فیصد ہو گیا اور یہ کامیابی کرو نہ کی وبا کے معاشیت پر اثرات کے باوجود حاصل کی گئی مضمل اسلم نے کہا کہ اس طرح اگر مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں اکس چینج ریٹ کے لحاظ سے کرزے کا حساب کیا جائے جو نواز لیگ کو حکومت نے مسنوعی طریقے سے نیچے رکھا ہوا تھا تو پھر ان کے دور میں ملقیز میں مجموعی کرزے کا حجم بھی دو سو پچاسی ارب ڈالر بنتا ہے جو آج ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ایک سو پچیتر روپے کے حساب سے بھی دو سو پچاسی ارب ڈالر پر ہی مجود ہے حکومتوں کی جانب سے لیے گے کرزہ کہاں کھرچ ہوا پاکستان میں مجودہ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ زیادہ کرزہ لینے کی ایک وجہ پورا نیک ارزوں کی سود سمیت واپسی ہے عداد شمار کے مطابق مجودہ حکومت نے اگر 32 ارب ڈالر سے زائد کا کرزہ لیا تو اس میں ستارہ ارب ڈالر پرانے کرزوں کی واپسی کے لیے دا گیا اور اپنے اخراجات کے لیے چودہ سے پندرہ ارب ڈالر کا زافہ مجموعی کرزوں میں شامل ہے وزارت خزانہ ان عداد شمار کے مطابق حکومت نے مالی سال 2018 میں 10 اشاریہ 496 ارب ڈالر کا بیرونی کرزہ لیا اور اس سال 9 اشاریہ 485 ارب ڈالر پرانے کرزوں کی تاگی کی